تَمْ فَإِذَا جَاءَتِ تَامَّةُ الْكُبْرَى اِخْخَوْفْنَاكَ وَازَائِگِ دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماں کو آلاد بھول جائے گی بیوی کو خامند خامند کو بیوی بھول جائیں گے میں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے کیوں ابھی دودھ پیلا رہی ہے ابھی لوریاں دے رہی ہے جو وہ دھماک آئے گا یوں پھینکیں گے کہا تو مر تو مر میں بچہ لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے پریخ خوفناک آواز سورج پھٹتا جا رہا ہے تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں شاند بکھرتا جا رہے زمین میں ترادیں پر رہیں پہاڑ روئی بن رہیں سمندروں میں آگ لگ رہی دنیا کے بدنصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے پریخ خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے پوڑے بھی مرے چوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدھا بھی مرے حسن والے بھی یہ لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر کھوڑنے والا نہیں کوئی قرصہ دینے والا نہیں کوئی تازیت کرنے والا نہیں پہ پہلے آسمان پہ موت پہ دوسرے کو مارا پہ تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان ساتوان آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیر و زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے ہوئے 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 آواز اللہ کہے گے کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائل اسرافیل جبرائل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جبریل اور میکائل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو اللہ کہیں گے اس کت فقط قطبت الموت اللہ من کانا تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے ہیں اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں پھرم اگ گئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائیں اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسراحیل اللہ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ تو اللہ کہیں گے حجات تو بھی مر جات تو بھی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان الملک میں بہت شوق ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر متکبر تکبر کبھی نہ کرنا اڑی مار کے نہ چلنا گردن ٹڑی کر کے نہ چلنا آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں زلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے زلیل ہوتا ہے تکبر صرف اللہ کی صفت ہے پھر اللہ کہے گا عین الملوک بادشاہ کدھر ہیں عین الجبارون وہ ظالم کدھر ہیں عین المتکبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہے نہیں جواب دینا پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہ ہیو یہ اس دنیا کا انچان ہے یہاں سے اللہ کو پالو پھر موج کرو قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا بس اللہ کو پالو اللہ کو پالو اللہ کو پالو اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو دنیا نے چھوٹ جانا ہے آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی اولاد تفن کر کے واپس آئیں کہ کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے یاد میں نہیں رہے گا کہ پھر وہ دی قبر کی تھے تھے اممہ دی قبر کی تھے لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناو اللہ بناو اللہ بناو ففر روح الاللہ لگہ تک کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دھوڑو کمانے کے لیے سفر کرو مجھے پانے کے لیے بھاگو ففر رو الاللہ دھوڑو اللہ کی طرف وصارعو الی مغفرت من ربکم مقابلہ کرو دھوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت بلوں گا سابقو سارعو تنافسو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون میرے بھائیو زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناو پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا اللہ کو پا کے سب کچھ پا دیا موسیقی 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 موسیقی